الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بائد فعوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الہادی پروگرام میں توبہ کا موضوع چل رہا تھا اور آپ کا معلوم ہے کہ میں نے آپ کے بتایا تھا کہ توبہ سے مطالق اللہ تبارک وطالعہ نے قرآن عظیم میں جہاں جہاں کلام فرمایا ہے حد تل امکان جہاں یہ اقسامیت تھی وہ آیات ہم نے چھو دی ورنہ حد تل امکان تمام آیات کو ہم نے لیا ہے اور ان پر تھوڑ تھوڑا ہم کلام کر رہے ہیں توبہ کی فضیلت پر میں نے کلام کیا توبہ کی حقیقت کیا ہوتی ہے توبہ کی قبولیت کی شرائط کیا ہیں ان پر کافی ہمارا تفصیلی کلام ہوا ابھی گزارش یہ ہے کہ ہمارے بڑوں کو چاہیے جو گھر کے سرپرست ہیں کہ وہ توبہ کو لازمی طور پر اختیار کریں کیونکہ گھر کے سرپرست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ایسا طرز عمل اختیار کریں کہ اس کی اولاد اس کے اس طرز عمل کو دیکھ کر اپنا کر اپنے لیے جنت کا راستہ آسان کریں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کے برعخص عمل اختیار کریں کہ جو غفلت والا ہو گناہوں بھرا ہو جہنم کی طرف لے جانے والا ہو اگر اولاد اس کو اختیار کرے گی تو لازم سی بات ہے کہ ایسے والدین کی بھی آخرت میں گریفت ہوگی اس لیے ہمیں توبہ کرنی چاہیے گھر میں بھی چاہے خطا ہو یا نہ ہو اظہار گناہ ضروری نہیں ہے آپ جیسے یوں توبہ کرنے اللہ تعالی ہم سے اگر خطا ہو گئی ہو تو ہم تیری بارگاہ میں سچے پکی توبہ کرتے ہیں تو یقینی سی بات ہے کہ گھر کے بچے پوچھیں گے توبہ کیا ہوتی ہے پھر ان کو سمجھائیں کہ توبہ یہ ہوتی ہے اسی ہی یہ شرائط ہوتی ہے اس طریقے سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم خود زبان سے توبہ کی تلقین کریں گے اور عاملی طور پر توبہ کو اختیار بھی کریں گے تو اولاد میں بھی یہ چیز منتقل ہوتی ہے لیکن اگر ہم خود غفلت اختیار کریں گے اپنی نفسانی خواہشات پر ہم عمل پیرا ہو کر اپنی اولاد کے لیے اصلاح کے دروازے بند کر دیں گے تو یقینی سی بات ہے کہ پھر اولاد جتنے بھی گناہ کرے گی جتنے بھی خطائیں کرے گی اس کا ودال ہم تک بھی پہنچے گا اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں اشارت فرمایا یا ایوہ اللہین آمنو اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان علم دین سیکھے اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرے یعنی نیک عمل کرے گناہ سے اپنے آپ کو بچائے اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو علم دین سکھائیں انہیں لیکی کا حکم کریں برائی سے روکیں اور علم دین سکھانے کے ساتھ ساتھ اس علم دین کے تقاضے کے مطابق عمل کر کے دکھائیں کیونکہ تربیت کے دو حصے ہیں ایک ہے قول ایک ہے عمل ہم بعض اوقات قولی تلقین تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن عمل ہمارا اس کے مخالف ہوتا ہے جس سے پھر اولاد اثر قبول نہیں کرتی ایک باپ اپنے اولاد کو فلمیں دیکھنے سے منع کر رہا ہے فوش مناظر دیکھنے سے منع کر رہا ہے بری دوستیاں کرنے سے منع کر رہا ہے سگرٹ پینے سے منع کر رہا ہے خود سیلوٹ پی رہا ہے خود دوستیاں خراب قسم کی کی ہوئی ہیں خود بدنگاہی سے اپنی آپ کو اپنی آنکھوں کو بھر رہا ہے تو پھر یقنی سے بات ہے کہ تلقین تو بہت خوبصورت ہے لیکن عمل اس کے خلاف ہے تو اولاد پر افرد نہیں ہوگا اس لئے والدین کو رول موڈل بننا چاہئیے عمل بھی اچھا اور کردار بھی اچھا اور تلقینات بھی اچھی اس سے پھر اولاد نیکی کے راہ پر آتی ہے اور ہم اس پر بارہا کلام کر چکے ہیں کہ اگر ہم اپنے اولاد کو اچھا راستہ دکھا دیں گے اسی کا نام محبت ہے یہ محبت نہیں ہوتی کہ آپ دنیا بھی لحاظ سے اپنے اولاد کو سب کچھ لاکر دے کر انہیں غلط راستہ دکھا کر ان کے لئے آخر کی بربادی کا سامان کریں اور اگر ہمارے اولاد کہ کوئی تکلیف ہو جاتی ہے وہ بیمار ہوتی ہے تو کیسے ہم پریشان ہو جاتے ہیں تو کیا یہ پریشانی صرف اس کی زندگی تک آپ محدود رکھنا چاہتے ہیں یا اپنے محبت کا تعلق ہو اس کی موت سے پہلے پہلے قائم رکھنا چاہتے ہیں اس کے بعد نہیں یقینی سی بات ہے کہ محبت کا تقاضی تو یہ ہے کہ ابھی تو وہ ہمارے درمیان ہے ہم نہیں کریں گے دوسرا کوئی کر لے گا انسانی ہمدردی میں لیکن جب وہ بالکل تنہا ہوگا جب موت تاری ہوگی موت کی غشی اس پر تاری ہوگی موت کی سختیاں وہ اکیلہ سہرہ ہوگا کوئی اس کو ختم نہیں کر سکتا پھر قبر میں اکیلہ جائے گا میدان مہاشر میں ہر ایک انفرادی طور پر اپنا حساب کتاب دینے جائے گا ایسا نہیں ہوا کہ یہ پوری فیملی کہاں جاری ہے اللہ کی بارگاہ میں بلائے گیا پوری فیملی خان صاحب اپنی فیملی کے ساتھ جارے ہیں تو پھر ہماری جو غلط تربیتیں ہیں اس کا نتیجہ تو بھوکت رہی ہوگی اور اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو اس کو جہنم میں ڈال دیا تو سوچئے کہ بری موت آئی عذاب قبر میدان مہاشر کے ذلت و رسوائی مدامت پشتادہ اور پھر جہنم میں داخلہ تو یہ کیا ہم نے اپنی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے کہ ہم اپنی اولاد کے ہمدرد کہلائیں گے یقینی سی باتیں نہیں جو اپنی اولاد کو آگ میں دھکا دے رہا ہو اور زبان سے کہہ رہا ہو کہ مجھے تس سے بڑی محبت ہے بیٹا بہت پیار ہے بہت محبت ہے تیرے یہ تو میرا سب کچھ قربان جان بھی قربان مال بھی قربان تو کوئی بھی آپ کے ان دعووں پر اس وقت تک یقین نہیں کرے گا جب تک آپ اسے آگ میں دھکا نہیں بلکہ اس کو آگ سے بچانے کے لئے کوشش نہیں کریں گے تو ہم تو الٹا کر رہے ہوتے ہیں معاملہ کہ دنیا اچھی بن جائے بچوں کی آخرت چاہے برباد ہو جائے اگرچہ بربادی کا ارادہ نہیں ہوتا وہ بھی ماباب اپنے بچوں کے آخرت کے بربادی کا ارادہ نہیں کرتے ہیں لیکن بعض وقت ارادہ نہیں ہوتا لیکن کر رہے ہیں ہم سب کچھ پیش ہوئی ہوتے ہیں تو اس لئے آپ کو سندھانے مقصود ہے کہ توبہ کا راستہ وہ ہے کہ اگر ہم اختیار کریں گے تو ہمارے اولاد بھی اختیار کریں گے باتاقازہ بشریت آپ سے ہم سے بھی خطا ہو سکتی ہیں اولاد سے بھی ہو سکتی ہیں لیکن کہ اللہ نے توبہ کا راستہ کھول دیا ہے انسان توبہ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو اپنے آغوش میں لے کر گناہوں سے پاک و صاف کر دیتی ہے تو گویا کہ گناہ معافہ تو سزا ٹل گئی اللہ کی ناراضگی دور ہو گئی کیا آپ نہیں چاہتے کہ ہمارے اولاد کے ساتھ یہ معاملہ ہو کہ اللہ سے ناراض نہ ہو اگر خدا رخاستہ اس بچے نے جہالت میں مقتلہ ہو کر اپنے لئے عزادات اخرویہ مول لے لئے تھے یا کمال لئے تھے تو اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ان تمام عزادات کو اس سے دور کر دے اگر ہم چاہتے ہیں تو پھر ہم یہ راستہ اختیار کرنا ہوگا اس کی فضیرت پر میں دیکھیں اور اللہ کے وعدوں پر مشتمل کچھ آیات مزید عرض کرتا ہوں سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ پہلے چوری کرنے والی عورت کے بارے میں فرماتا ہے کہ کہ چور مرد اور چور عورت اے لوگو تم ان کے ہاتھ کاتو یعنی اگر واقعی وہ چوری کے تمام شرائط پوری ہو جائیں وہ کافی شرائط ہیں بھی میرا موضوع نہیں ہے تو میں اس پر کلام نہیں کر رہا ہوں لیکن ابھی شرائط پوری ہو جائیں تو اسلامی سزا یہ ہے کہ سیدھا ہاتھ یہاں سے پہنچے سے کارڈ دیا جائیں کنتہ ہو جائے آدمی پھر اگر شرائطی ہے پھر باز نہ آئے تو الٹے پیر ٹخنوں سے کارڈ دیا جائے پھر اگر باز نہ آئے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اب مزید نہیں کریں گے بلکہ اب اس کو سزا جہنہ اس میں جیل میں ڈال دیا جائے گا جت تک کہ وہ صحیح تائیب نہیں ہو جاتا اور امام شافر احمد علیہ تو فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر تیسی دفعہ چوری کرے تو الٹا ہاتھ کارڈ دو چوتھی مرتبہ کرے تو پیر بھی کارڈ دو یعنی ٹنٹا اور لولا کر کے اس کو پٹک دو بستر کے اوپر تاکہ وہ شرارتی کچھ کر ہی نہ سکے تو بہرحال یہ اللہ میں بیان فرمایا کہ ان کے ہاتھ کارڈ دو جزائم بیما کسابا یہ بدلہ ہے ان تمام امور کا جو انہوں نے خود کمایا جو چوری کے سلسل میں اس کا بدلہ ہے ہاتھ کارڈنا نکالم من اللہ یہ عبرت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی لوگوں کے لئے اللہ نے ایک نشان عبرت قائم کیا ہے کیونکہ جب ہاتھ کڑ جائے گا ایک آدمی اگر کوئی ایسا مطلب محول قائم ہو جائے اگر اسلامی سزاؤں کا تو یقینی سے بات ہے جس شخص کا ہاتھ کٹا ہوگا ہو سکتا ہے کوئی اور ذریعے سے بھی کٹا ہو لیکن چونکہ یہاں معروف ہوگا کہ ہاتھ اسی وقت کڑتا ہے جب چوری کیا ہے تو اس شخص کے بارے میں سب جان جائیں گے کہ اس نے چوری کی تھی تو یہ ہماری اسلامی سزائیں بڑی خوبصورت سزائیں ہیں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ وحشیانہ سزائیں ماد اللہ سمبہ ماد اللہ ان کا ذہن وحشی ہے اور ان کا قصور اقل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان سزاؤں کی حکمت کو وہ نہیں سمجھ پاتے ایک شخص یا دو شخص کا ہاتھ کٹ جائے بس دو شخص اشخاص کا اور وہ باقیدہ میڈیا پر دکھا دیا جائے کیونکہ ہر شخص بیزیتی سے ڈرے گا کیونکہ یہ تو ایک ایسی سزا ہے کہ ہاتھ کٹ لیا تو سب جان جائیں گے یہ چور ہے اس نے کبھی تو بھی پاکستان میں انہیں فارغ طور پر جائے تو جس نے چوری کی ہوگی تب ہی ہاتھ کٹا ہوگا تو کون اس بدنامی کو مول لے گا اور پھر ہاتھ جیسی نعمت اگر ایک ہاتھ سیدھا ہاتھ ختم کر دیا جائے تو اس سے کس قدر فائدہ انسان حاصل کرتا ہے ایک اگلی ہمارے لئے اتنے انتہائی امپورڈنٹ ہوتی ہے تو پھر کیا کرے گا تو ایک دو کے ساتھ ایسا ہو جائے بس ایک دو کو سزا جاری ہوگی اس کے بعد کوئی بھی ایسا کام نہیں کرے گا بہت شرط ہے کہ سزا اپنے وقت پر اور انتہائی دیانت داری کے ساتھ عدل انصاف کے ساتھ جاری کی جائے تو یہ پھر نشان عبرت بن جائے گا انسان واللہ عزیز الحکیم اور اللہ تبارک و تعالی غالب حکمت والا ہے عز کے بعد اللہ تعالی لیکن بیان فرمایا اب توبہ کا معاملہ فَمَنْ تَعْبَ مِنْ مَعَدِ ظُلْمِهِ پس جو شخص توبہ کر لے اپنے ظلم کرنے کے بعد وَأَصْلَحَ وَأَصْلَحَ وَأَرَ اَپنے عَمَلْ کی اصْلَحْ کر لے فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ تو اللہ تبارک و تعالی اس کی طرف رجوع فرمائے گا اپنے کرم سے اپنے رحمت سے بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت بخشنے والا مہربان ہے تو دیکھئے چوری کرنا ایک بڑا قدیح فعل ہے لیکن اگر کوئی اس طرف آ جاتا ہے توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالی کی بارگاہ میں یہ یاد رکھیں پہلے میں ایک بات ارس کر دیتا ہوں کہ جو اسلامی سزائیں ہیں یہ کفارہ ضرور ہے توبہ نہیں ہے امام آزم ابو حمیفہ رضی اللہ تعالی یہ ہی ارشاد فرماتے ہیں مثلا کسی نے چوری کا قصور کیا تو اس پر دو چیزیں لازم ہو گئیں ایک تو اس سے چوری کا کفارہ دا کرنا ہے دوسرا پھر اللہ تعالی کی بارگاہ میں اس کا جو گناہ چوری کا اس گناہ کو معاف کروانے کے لیے عمل کرنا ہے تو کفارہ تو یہ ہے اس جرم کا کفارہ کے ہاتھ کار دیا جائے اور اللہ کی بارگاہ سے گناہ نام عمال سے ہٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ توبہ کی جائے تو ہمارے ہاں اجرائے حد جو ہے یعنی حد کو جاری کرنا حدود کو جاری کرنا حد اس سزا کو کہتے ہیں جو اللہ تعالی نے بندوں کے لیے مختلف جرائم کے بدلے میں مقرر کر دی ہو اور اس میں ہمیں کسی تبدیلی کا اختیار نہ ہو اسے کہتے ہیں حد اور اگر ایک سزا ایسی ہے جو اللہ تعالی نے مقرر نہیں کی بلکہ حاکم اسلام یا جیسے ججز وغیرہ ہوتے ہیں یا از خود کوئی سزا مقرر کرتے ہیں یا ماباب اپنے اولاد کے لیے پیر اپنے مرید کے لیے ٹیچرز اپنے سیڈنٹس کے لیے کچھ پنش وغیرہ رکھتے ہیں اسے کہتے ہیں شرع اسطلاح میں تعذیر تو حد اور تعذیر اس لئے آپ نے سناو گئے لفظ تعذیرات ہے پاکستان کے تحت تو یہ تعذیر مانے جو ملکی سزائیں ہوتی ہیں جو ہمارے بنائے گے قانون کے مطابق سزائیں ہیں اگر وہ سزا اللہ کے طرف سے ہو تو اس کو حد کہا جاتا ہے تو بہرحال امام اعظم ابو حنیف رضی اللہ تعالی انہوں کے نزدیک اگر حد جاری ہو جائے تو یہ حقیقتاً توبہ نہیں ہے بلکہ اس گناہ کا طرح سے کفارہ ہے توبہ علیدہ ضرور کرنی ہوگی اس لئے اللہ تعالی نے دیکھیں پہلے حد اس کا کفارہ کا ذکر فرمایا اس کے بعد توبہ کا علیدہ تذکرہ کیا ہے جس سے امام اعظم کے مذہب کو تقویت حاصل ہوتی ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا فَمَنْ تَعْبَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ پھر جس شخص نے اپنے ظلم کے بعد توبہ کر لی تو یہ اللہ تعالی گناہوں کو ظلم سے تعبیر کرتا ہے اس لئے کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو جہنم اپنے آپ کو آگ میں گرا رہا ہے مثال کے طور پر تو ہم یہ کہیں گے نہیں کہیں گے تم تو اپنے آپ پر ظلم کر رہے بھائی کیا کر رہے ہو اگر کسی اور کو دھکا دے رہا ہو تو ہم کہیں گے بھئی یہ ظلم نہ کرو اگر اپنے ساتھ کر رہے ہیں تو پھر ہم اپنے کی طرف کہیں گے کہ بھئی اپنے اوپر ظلم نہ کرو تو جو شخص گناہ کرتا ہے وہ گویا کہ اپنے لیے جہنم کے راستے کو آسان کر رہا ہے خود جہنم کی آگ کی طرف بڑھ رہا ہے تو بتائیے پھر یہ خود ظالم ہے کے نہیں ہے تو یہ اپنی ذات پر ظلم کرنے والا ہے اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا ترجس نے اپنے ظلم کے بعد توبہ کی و اصلحہ اور اس نے اپنی اصلح کر لی ایک ہوتا ہے توبہ کرنا توبہ کرنے کے بعد اس پر استقامت حاصل نہ کرنا پھر دوبارہ گناہ کر لینا اور ایک ہوتا ہے اصلح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ توبہ کی اور اس پر استقامت پذیر ہو گیا اپنے عمال کو اچھا کر لیا ایسا نہ رکھا کہ دوبارہ اس خطہ کے طرف مائل ہو جائیں تو اللہ تعالی فرماتا ہے اصلحہ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ تو بے شک اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم اپنے فضل اپنے رحمت کے ساتھ اس کی طرح رجوع فرمائے گا یعنی اللہ کی رحمت اس کو اپنی آغوش میں لے لے گی اللہ تعالی اس کو گناہوں سے دور کر دے گا اللہ تعالی اس کو گناہوں سے پاک و صاف کر دے گا اِنَّ اللَّهَ غَفُرُ الرَّحِيم بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا مہربان ہے تو اللہ تعالی کو میں نے اپنے پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر آپ اور میں لاکھوں کروڑوں گناہ کر لے اللہ تعالی کی رحمت کا ذرہ برابر بھی نقصان نہیں کر سکتے ہیں اللہ کی رحمت کے غزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی قصور ہمارا ہے ہم نے اپنے آپ کو ہلاک کیا ہے اللہ تعالی کے اوپر کوئی اس کے اثرات مرتب نہیں ہوتے اور یہ بات اس لیے میں نے اس کی کہ یوں نہ سوچئے کہ میں گناہ کرلوں چلے اللہ کا کیا بگرا میں نے کیا کوئی بات نہیں نہیں یہ سمجھانے اس لیے مقصود ہوتا ہے کہ ہم مایوسی سے بچیں بعض وقت ہم سے بہت بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں ہم قریب مایوس ہو جاتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ بس اب میری تو بخشش نہیں ہو سکتی اور پھر انسان توبہ سے ہڑ جاتا ہے پیچھو کہتا ہے چلے جارا پچاس گناہ کیے نا اور کر لیتے ہیں دیکھی جائے گی مر نہیں ہے تو پھر کیا ہے یہ بات غلط ہے اللہ تبارک و تعالی بڑا رحیم و کریم ہے میں نے کچھ پروگرام پہلے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا تھا جس نے سو قتل کیے تھے اور اس پر میں نے سمجھایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ اسی لئے ذکر فرمایا تاکہ جو کسرت سے گناہ کرنے والے ہیں یہ جس نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائے وہ اس طرف مایل ہو تو اللہ تعالی اس کے نگاہ کرن فرمائے گا اس لئے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے دروازے پر دستک دینے کی ضرورت ہے اور اس کا طریقہ ہے کامل توبہ انسان توبہ کرے اچھی صوبت اختیار کرے بلی صوبت کو چھوڑ دے تو عمال کی صلاح بھی ہو جائے گی اور پھر اللہ کا زیادہ ہے کہ اللہ تعالی اس کو بخش دے گا سورہ انعام آیت نمبر چون میں دیکھئے اللہ تعالی نے کیا فرمایا کہ من عملا منکم سو ام بجحالت بجحالت ثم تابہ من بعدہی واصلحہ فانہو غفور ورحیم جس شخص نے تمہ سے برائی کی جہالت کے سبب پھر اس کے بعد تائیب ہو گیا توبہ کر لی واصلحہ اور اس نے اپنے اصلاح کر لی فانہو غفور ورحیم تو بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا مہربان ہے ایسے یہ مضمون ایک اور آیت میں گزرہ تھا لیکن یہ تھوڑا سا فرق ہے کہ اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ جس نے اپنی جہالت کے سبب کوئی برائی کر بیٹھا یہ برائی کی اور یہ میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ جہالت دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہے کہ انسان علمی نہ سیکھے اور پھر گناہ کر بیٹھے اور ایک ہے کہ علم ہے پھر بھی خطہ کر بیٹھے جس کو ترہ لکھا جاہل کہتے ہیں تو دونوں طرح کی جہالتیں کہ ایک تو ہوتا ہے کہ انسان علم میں سیکھتا پھر جہالت میں ابتلاہ ہوتا ہے اور ایک ہے کہ وہ علم سیکھ لیتا ہے لیکن نفس و شیطان اس پر غالب آ کر اسے جہلوں والا کام کرنا لیتے ہیں تو یہ بھی جہالت کے ساتھ ہی گویا کہ کام کرنا ہوا دونوں طرح کے لوگوں کو اللہ تعالی یہاں مخاطع فرما کر ایک انعام ذکر کر رہا ہے تاکہ ترہیم حاصل ہو اور انسان توبہ کی طرف مائل ہو یہ دو کام ہمیں لازم کرنے پڑیں گے ایک توبہ توبہ کا آپ کو مطلب بتایا تھا کہ جو سابقہ گناہ کیا ہے اس کو چھوڑنے کا دل میں پختہ ارادہ ندامت اور شرمندگی کے ساتھ ایسا ارادہ کہ اب آدم دکھ کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا اور یہ ارادہ فقط اللہ کے خوف کی وجہ سے ہو اور اس کے بعد وہ اصلحہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے اپنے عمال کی اصلح بھی کی اصلحہ کا طریقہ یہی ہے کہ انسان دوبارہ اس کی طرف نہ جائے اور اپنے عمال کو بہتری کی طرف لے کر آئے بتدریب بہتری کی طرف ہی بڑھے تنزلی کی طرف نہ آئے اور اس کے لئے ضروری ہے اچھی صحبت اچھا مطالعہ اچھے بیانات کو سننا اچھی صحبت تین چیزیں لازم اختیار کریں کہ آپ اچھی دینی کتابیں گھر میں رکھیں اصلاحی جیسے امام عزار رحمت اللہ کی کیمیاء سعادت لے لیں من حاج العابدین لے لیں اگر یہ دو کتابیں آپ لے لیں بہت اچھی کتابیں ہیں یہ آپ پر ہیں اصلاحی کتابیں ہیں اس کے علاوہ پھر اچھے بیانات یوٹیوب پہ آپ سنیں جیسے امام عزار الہادی وغیرہ کے بیان ہی ہے اگر آپ یوٹیوب پہ سننا چاہیں سنیے درس بخاری سننا کریں اور اس کے بعد پھر اچھی صحبت تو یہ تین چیزیں آ جائیں گی تو انشاءاللہ توبہ پہ استقامت ملے گی آمال کی اصلاح پی ہوگی پھر اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے اللہ تعالیٰ ملکی تفیقہ تفرمائیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين میں بہت سکو یہ مجال کیا میرا رہانو ماں کوئی اور ہے